ہیلو دوستو میرا نام ہے کرنہ آپ دیکھ رہے ہیں کلر گروہ یوٹیوپر تو آج ہم بات کریں گے یہ ایلو ٹرمپ واہن کے بارے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں نے جو یہاں سے لگا کے دیوال کے اوپر رکھی ہوئی ہے تو کتنی اچھی فلاورنگ کی ہے اس نے مدو مکھیاں اور ہیمگ برڈ اس میں بہت ہی آکارشت ہوتی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی افعول لگے ہوئے ہیں تو آج ہم اس کو گروہ کرنے کے بارے میں بتائیں گے ویسے تو یہ رینی سیجن میں بہت بڑیا سے گروہ ہوتی ہے بہت ایجی گروہ ہوتی ہے تو جیسے یہ والی برانچ ہے اس میں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر یہ روٹ ڈویلپ جیسے گیا ہے اس ایریے سے ہم اس کو کٹ لیں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے گروہ جائے گی اس میں بہت ہی اچھی روٹ ڈویلپ کرتی ہے بہت ہی جلدی یہ روٹ ڈویلپ کر لیتی ہے تو ہمارے کوشش کھل گائے ہوئے ہیں تقریباً چار سے پانچ سال ہو جکے ہیں تو بہت ہی آسانی سے یہ گروہ ہو جاتی ہے جیسے یہ والی برانچہ بھی جا رہی ہیں اس میں جیسے برسا چالو ہو جاتی ہے تو اسی ٹیم میں اس میں روٹ آنا چالو ہو جائے گی یہ لمبی لمبی برانچ ہے جو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں روکیے میں آپ کو جیوم کر کے دکھاتا ہوں چھڑا تو یہاں پر یہ روٹ سٹارٹ کرے گی اس ہیریے سے ہم اس کو کچھ لیں گے تو یہ جمین میں لگا دیں گے کون سا بھی سوائل میں لگائیں گے تو بہت ہی آسانی سے گروہ کرتی ہے گروہ کرنے کے لیے اس کو کسی بھی ایسے پوٹ میں بھی لگا کر سکتے ہیں جیسے نیچے پوٹ پڑے ہوئے ہیں پوٹ لیئرنگ بھی کر سکتے ہیں ایر لیئرنگ بھی کر سکتے ہیں تو ایسے کاٹ کے بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ گروہ ہو جاتی ہے یہ ہم نے یہاں پر پہلے جو مدر پلانٹ تھا یہ لگایا ہوئا ہے تو دیوار کے دوسری سائیڈ میں بھی گیٹ ٹو پر اس سائیڈ میں بھی ہم نے یہ یلو ٹرم بھائنے جو لگائی ہوئی ہے تو ساتھ میں اس کے جھمکہ بیل ہے اس میں بھی کافی اچھے فلاورنگ ہوئی ہے جو مدو مکھیوں بہت اکرشت ہوتی ہیں تو مدو مکھیوں مدو مکھیوں آپ کے گارڈن میں آنی چاہیے تو اس کے وجہ سے زیادہ فروٹ اور فل پول سب کچھ لگتا ہے یہ ہم نے کچھ چینٹیوں جو برڈ ہے ان کو ہم نے دانے ڈالا تھا چاول و گیرہ تو کھانے کے لیے آتی ہیں تو ان کے ہم نے گھر بھی لگائے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو گھر رجوع کر کر دکھاتا ہوں یہاں پر لگائے ہوئے ہیں تو جیسے مدو مکھیوں آتی ہیں اس کے وجہ سے یہ پہلی بار ہمارے آڈو کا پلانٹ ہے جو اس میں بہت اچھی فروٹنگ ہوئی ہے اور یہ گلاب کے تھوڑے سے پھول نکلے ہوئے ہیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کر جو بتائیں تھینک یو واتھنگ دے ویڈیو